بھارتی مول کے ویگیانک کا چمتکار دنیا کر رہی نمسکار منگل گرہ پر ناسا نے رچا اتحاس لال گرہ پر ناسا کے ہیلیکاپٹر کا دھمال یہ ہے بھارتی ویگیانک کا کمال منگل کے آکاش میں اڑ رہا ایک بھارتی کا بنایا ہوا چوپر یہی ہیلیکاپٹر بھوشے کے روور ڈرون ٹین ڈیم مشنوں کے لیے مارگ پرشست کر سکتا ہے انترکش کی جنسی ناسا کا ایک ائرکرافٹ منگل گرہ پر اڑان بھر رہا ہے یہ ایک ایسا ہیلیکاپٹر ہے جو انجانے واتاورن میں اڑان بھرنے میں سکشم ہے اس ایک دشملہ آٹھ کلو گرام کے ہیلیکاپٹر کے انجانیٹ کو انجانیٹی کہا جاتا ہے اس کا نک نیم گنی ہے یہ ناسا کے پریزروینس روور کا حصہ ہے جسے دوہزار بیس میں لانچ کیا گیا تھا اور وہ اب بھی منگل گرہ پر سکریے ہیں ناسا میں کاریرات بھارتیے ڈاکٹر جے باب بلرام نے انجانیٹی کو ڈیزائن کیا ہے اس ائرکرافٹ کو ڈیزائن کرنے والے ویقتی جے باب بلرام بھارتیے مول کے ہیں اور ایک بھارتیے ناغریک ہے اور وہ ورتوان میں ناسا کی جیٹ پروپلشن لیبارٹری میں کاریرات ہیں آئی آئی ٹی مدراز میں میکینیکل انجینئرنگ کی پڑھائی کرنے والے ڈاکٹر بلرام نے کہا کہ انجانیٹی ہیلیکاپٹر بنانا ایک چنوٹی تھی کسی کو بھی اس پر وشواس نہیں تھا انجانیٹی ٹیکنالوجی کا چمتکار ہے اس کا وجن ماتر ایک دشملو آٹھ کلوگرام ہے یہ الٹرا لائٹ ویٹ کاربن فائبر سے بنا ہے اور کےول آدھا میٹر لمبا ہے منگل گرہ پر ہوا کا گھنطو پرتوی سے ستائیس ہزار میٹر اوپر ہوا کے گھنطو جیسا ہے یہ اچائی کا ویس تھر ہے جس پر موجودہ ہیلیکاپٹر کبھی نہیں پہنچ سکتے پہنچے انجانیٹی کو اڑانے کے لیے بلیڈ دو ہزار چار سو اور دو ہزار نو سو آر پی ایم پر گھومتے ہیں یہ گتی پرتوی پر کسی بھی ہیلیکاپٹر کی بلیڈوں کی گتی کی تلنا میں لگ بگ دس گنا تیج ہیں انجانیٹی پہلی بار کسی دوسری دنیا میں سنچالیت نیانتری تردان کا پریقشن کرنے کا ایک پرکار کا پریوگ ہے پریزرمنٹس روور پر سوار ہو کر یہ ہیلیکاپٹر اٹھارہ فروری دو ہزار اکیس کو سٹوووے کی طرح منگل کی ستے پر پہنچ گیا انجانیٹی ہیلیکاپٹر کو تین اپریل دو ہزار اکیس کو ستے پر تینات کیا گیا تھا ایک بار جب روور ایک اپیوکت ایئر فیلد لوکیشن پر پہنچ گیا تو اس نے ستے پر انجانیٹی جاری کر دی تاکہ وہ تیس مارٹین ڈے کی ایکسپیریمنٹل ونڈو پر ٹیسٹ فلائٹس کی ایک سیریز کر سکے بھارت کے چندریان روور پرگیان کے سمان ڈاکٹر بھلرام نے بھارت کے اتحاسک چندر مشن کی زوردار سہرانہ کی انہوں نے کہا وکرم لینڈنگ نے رونگٹے کھڑے کر دیئے اس رو کو اپنے لکشے حاصل کرنے چاہیے ان کے ہیلیکاپٹر نے تین سفل اڑانوں کے بعد اپنا ٹیکنالوجی ڈیمانسٹریشن پورا کر لیا ہے انجانیٹی نے انیس اپریل دوزار اکیس کو اپنی پہلی اڑان بھری تھی زمین سے قریب تین میٹر اوپر اٹھا تھوڑی دیر کے لیے ہوا میں گھورما اور ایک ٹرن پورا کر کے اترائے ویسے اس نے اب تک چونسٹھ اڑانے بھر دی ہیں منگل کے بہت تھن ایٹموسفیر میں نیانتریت اڑان سنچالیت کرنا ایک بڑا میل کا پتھر ہے یہ پرتوی سے پرے دنیا کی پہلی اڑان تھی بات میں ہیلیکاپٹر نے کرمشا ادھک دوری اور ادھک ہنچائی کی اتیرک پرائیوگک اڑانے سفلتہ پوروک پوری کی اس نے اب تک منگل کرے کے تھن ایٹموسفیر میں چونسٹھ اڑانے بھری ہیں انہوں نے کہا فلائنگ انجینٹی واسطہ میں دوسرے گرہ پر رائٹ بردرز مومنٹ تھا اگلے سال کے شروعاتی دنوں میں نیسار نام کا ایک ارث ایمیجنگ اپگرہ شریحری کوٹا سے اڑایا جائے گا اسے بھارت اور امریکہ نے سنیگت روپ سے بنایا ہے یہ دونوں دیشوں کی لگاتار مجبوط ہوتی سنیگت انترکش پہل کا حصہ ہوگا ڈاکٹر بلرام ردو بھاشی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ شیگر ہی ناسا سے ریٹائر ہو رہے ہیں تین سالوں میں اب وہ بھارتی چاتروں کی انترکش کے آشچریوں سے اکرشت ہونے میں مدد کرنا چاہتے ہیں اور بھارت میں آؤٹ ریچ کے لیے اور ادھک یوگدان دینے کی امید کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آئی آئی ٹی مدراس میں ان کے بھیوارک پرکشکشن نے انجینیٹی اڑان کی سفلتہ میں بہتوپون بھومی کا نبائی انہوں نے کہا سچمچ ان کے جیسے سیکڑوں چاتر ہیں جو آگے بڑھ سکتے ہیں اور بھارت کو گورانویت کر سکتے ہیں ان کے نام پر ایک لائک تو بنتا ہی ہے کرپیا لائک شیئر اینڈ کمنٹ کریں دھنیواد